السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طریقے سے ندوت العلماء کے اندر خبیص علم شورا کے افراد نے انتشار کرنے کی کوشش کی سمات فرمائی مجددین کا کام جاوشکو یحملو هذا العلم ان كل بخلط عدول ینفون عنه تحریف الغالیم وانتحال المبتدین وتأویل الجاہلین یمجددین کا کام حدیث میں بتایا جاوشکو وآتیناهم بجنات من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے کہ بھئی آپ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھیں یہ ذہنی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہم اپنے صحیح راستے کے اوپر واپس دیں انہوں نے ہڑھ ذرمی اور زب شروع کر دی میں جو کہہ رہا ہوں یہ الہامی بات ہے آپ کے سبج میں نہیں آرہا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فحصلہ تو ہوگا آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں لیکن اگر میرے خلاف فحصلہ آیا تو میں جا کروں گا بات سمجھ میں آرہی تو اختلاف کب ہوا جب ان کو ان کی غلطی کے اوپر متنبہ کیا گیا کس کے دریئے سے اللہ ہے انہ الدین وعند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوٹوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاں بينهم جا فرمی بغی كان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشدین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحکم بين الناس فی مختلفوش جب صحیح علم لوگ ان کو بتایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی عناکہ شکارو تھے بہت سے لوگ زد اور ہردرنی کا شکارو تھے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ سے بحث کرنے کے لئے آجائے بہت سے لوگ اپنی عناکہ شکارو تھے بہت سے لوگ اپنی عناکہ شکارو تھے وَقُلْ لِلَّذِينَ ایک شریعت آتا ہے صلی اللہ کیم سے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ وَلَا تَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِلٍّ وَلَا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلِ انتا اذا لنیم بارد نبیتا جا دعا ولولا ان ثبتناك لقد کتا ترسن إليه شيئا قليل ولولا ان ثبتناك لقد کتا ترسن إليه شيئا قليل قلتو تتا فائد انا کنیدیسی اللہ وبریدیسی عطرتو تتا فائد اقا اطفاق کارا وطحایت خمراها انه اي شخص من معنی بجدیس رایت من همو صور علیه لدیسی اللہ انتا جا دیسی اللہ ولولا ان ثبتناك لقد کتا ترسن إليه شيئا قليل اذا لقد کناتا بحق الحياة و بحق الملات انا راقا اتا حسرت اقا اتا شرب جوزه و بوته لهم عطرت و ممو خجالی سلولا فضل الله لحليز راحته لهم طائفة منهم ان یذلوك لهم طائفة منهم ان یذلوك سمالی ہے جب نبی کو اللہ تبارک و تعالی اسلام مخاطب کرے آج کا انسان شریعت کی تشریق اپنی من مانی تشریق ذریع سے کر رہا اس کو کہا تک معنی جائے یا اہلالکتاب یا تغلو فی دینکم غیر الحق دین میں غلو مت کرو غلو کس روئے دے دین میں کسی چیز کو گھٹانا دین میں کسی چیز کو بڑھانا افرات و تفریح اور غلو حقیدت میں بھی ہوتا ہے محبت میں بھی ہوتا ہے اور غلو دشمنی میں بھی ہوتا ہے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا بنایا محبت میں کی دشمنی میں اور یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ عطیدہ کھڑا کیا کہ نوزباللہ عیسی علیہ السلام غلط کار خاتون کے بیٹے تھے ایک مقام کو بڑھا رہا ایک مقام کو گھٹا رہا ہے دونوں غلو ہے ایک محبت میں بڑھا رہا ایک محبت میں جتا دونوں غلو ہے قرآن کہتا لها تغلو في دینكم غیر الحق وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُّوا مجھے جو پر قد آتا ہے جو پر دا قد ظلوا دونوں غلو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُوا وَأَضَلُوا تُحْوَدِعَا جُورَاتِ وَظُلُّوا وَأَضَلُوا وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَظَلُوا عَنْ ثَوَاءِ الصَّبِيرُ یہ راہ راج سے بہت دور جا کر پڑھ دے یہ تجریف کب کرتا ہے قرآن کی ترقیب دیکھو وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اَهَدْ لِي آمِنِ بَنِی وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنی عشرا نقیبا بارا سبیروں کے بارا سردار بنا وَبَعَثْنَا مِنْهُم اثنی عشرا نقیبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ سَبْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاءِ وَآمَنْتُمْ لِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَدْرِي بِنْ تَحْتِهِ الْأَنْهَارِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ قُمُنَجَاجِ عَبَنْ إِسْرَائِلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ جَبُمُنَيْا أَهَلِكُمْ تَحْتِهِمْ أَمْ لَيْجَاجِيَا؟ لَعَنَّاهُمْ أَمْ لَيْجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ يَالْكَلُّهُمْ قَاسِيَ وَزَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةُ وَجَعْلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةُ لَكَقدِلُونَ إِسْرَبُعْدَ أَنْسَانِ لِذِةَ بِأْمْ هَرْبِمْ يَسْهِمْ وَجَعْلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةُ جسم inherent! آيata مُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنّ مِيشَ جب دل سخت ہو گئے پھر لیسی تشریف کرنا چاہو کرو اسے قرآن کے لئے تحریف کرنا چاہو کرو محارفود الکلیمہ وَنَسُو حَظًا مِمَّا دُكِّرُو بِ جس کا بار بار ان کے ساتھ مزاقبہ کیا جاتا تھا ان کو یاد دیا ان کو رمائن کیا جاتا تھا بے ایسا مد کرو بے ایسا مد کرو بے ایسا مد کرو بے ایسا مد کرو بے یہ دیکھو دین کا مصدر یہ شریعت کا مصدر یہ آخرت کا مصدر وَنَسُو حَظًا مِمَّا ذُكِّرُو بِ اللہ کے نبی صاحب کو اللہ کیلئے وَنَا تَزَالُ تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَتِمْ ان کی خیانتیں آپ کے اوپر کلتی چلی جائیں مسئلہ یہ ہے جو یہودیوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا اگر آپ نے الفوز الگبیر کس نے کس نے مولی اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے یہودی علماء میں جس قسم کے طبقات تھے اس امت کے اندر بھی وہ طبقے ہوں گے سکھا ہے یہود و نصارہ میں جس قسم کے فرقے تھے اس امت میں بھی وہ فرقے ہوں گے یہود و نصارہ کے علماء شحیف دین کیا کرتے تھے اس علماء کے اس امت کے اندر بھی ایسے علماء کھڑے ہوں گے تو دین کی تحریف کریں گے چھوڑا اگر بلیلگی فرقا ہوں گے کہتے ہیں ان کی صاحب احمد رضا خان صاحب نے جو ہے اپنے اجوار سے جبھوں کے اوپر دہریف کیے تو تھانوی رحمت اللہ کے درجے کیا نہیں تھانوی کے بعد جیسا علم تھا ویسا علم احمد رضا خان صاحب سے بستا ہے ہوا کیا انا سوار ہوگی اس لیے ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی مسئلہ ہوا ہے یہ بھئی ہم جا کر نظام و دین کے اوپر قبضہ کرنا جاتے ہیں ایسے ہم ایسے کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں مسئلہ ہماری آخرت کا ہے اگر ہم تبلیغ کے ساتھ لے ہوئے تھے دین کی وجہ سے آخرت کی وجہ سے لیکن اسی تبلیغ کے ذریعے سے ہماری آخرت سباہ ہوگی ہے کیا تبلیغ کے ساتھ گھڑے رحمت ہے مسئلہ یہ ہے تبلیغ کا جو لیک ورس ہے دنیا کے اندر اس مطال ہے اس لیکن اس کے ذریعے سے آپ دین پھیلا رہے ہو جو دنیا کے اندر اب اسی نیتور کو اگر یوز کیا گیا دے دینی کو خیرانے کے اندر یہ تبلیغ کرنے اول یہ کام کرنے اول کا ہیرہ ہے اس کی قدر کروں گے اس کی ناقدری کی گئی تو وہ ختمیں جو سالوں میں امت کے اوپر آتے وہ اس کام کے ذریعے سے سالوں کرنا ہے موسیقی اس میں کے اندر ہم تب ناقدر موسیقی یہ ہے موسیقی 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 اختلاف کی ایک لیمٹ ہے جب لیمٹ ہے آپ باہر چلے گا ہوگی اس کو کوئی نہیں مانے گا یہاں پر مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے مخالفت کا یہاں مسئلہ ہے تحریف ہے دین کا کی دین کی تحریف ہو رہی اب یہ صراط الخورت ہے اس کی آیت ہے کس کے ذہن میں وَإِذَا وَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكِ جناح ان تخصروا من الصلاة ان خفتم ان يجنكم الذين كفروا ان الكافرین كانوا لكم عدو مدين واذا كنت فيهم فأخذت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة مكرا لن يصلوا فليزلوا معك وليأخذوا حجره واسلحتهم اسعائز کی تفسير کیسل بری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع کے اوپر اور صحابہ ساتھ میں نماز کا وقت ہو گیا ہر ایک صحابی کی ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں ہم نماز پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مخصوص ترتیب بیان کی رہی ہے ایک نماز آپ کے پیچھے نماز پڑھے گی ایک لکت پڑھنے کے بعد پھر دوسری لکت مکمل کرنے سے پہلے وہ محاض کے اوپر دے جائیں گے ان کو نماز ہی کے اندر قصبور کیا جائے گا جو محاض سمالے ہوئے وہ آپ کے پیچھے آ کر افتدا کر لیں گے آپ دوسری لکت پڑھ کے سلام پھیریں گے تو وہ اپنی پہلی رکت پوری کریں گے پہلی رکت پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کر وہ محاض پہ جائیں گے وہ جو محاض جو اوپر کھڑے ہیں حالت نماز میں وہ آ کر اپنی دوسری لکت مکمل کریں گے سلاة الخوض جس کو پہلے یعنی اس کا خاص پسے منظر ہے حضرت فرماتے ہیں جناب یہ آیت دعوت کے لئے نازل ہوئی ہے مگر دعوت کے لئے نازل ہوئی ہے تو ہمارا تبدیل واضحوں سے سوال ہے کہ پچھلے اسی سال سے آپ دعوت کا کام کر رہے ہو ایک جماعت ایسی بتاؤں کہ جس جماعت نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہو مگر یہ دعوت کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کسی نے تو عمل کیا ہوگا نا بھائی لیکن اسی سالہ عرصے میں کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ یہ آیت مفصوص حالات کے لئے نازل ہوئی ہے جب آیت قتال کو آیت دعوت کے اندر لائے جا رہا ہے کون مانے گا یہاں اتیس اصل شورہ اور وغی ہے اور جب یہ چیزیں ہیں کہ ایک شخص تحریف 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 تو خودی سوال کھڑا ہوتا ہے کیا ایسا شخص امیر بننے کے لائے پوچھ سکتا ہے تو خودی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو تحریفیدین کا مرپے کیل پھر اب یہاں پر بغال کے دور پر آپ کی نازل کے اندر نازل صاحب وہ خود بن گئے نازل صاحب ہے کسی نے ان کو متعین کیا کھڑا ہو جائے کہ میں ندوے کا نازل ہوں اور قسم کھائے میں اللہ کی قسم ندوے کا نازل ہوں جو مجھے نازل صاحب ہے وہ جہنم میں چلتے ہیں کیا کہ ہو گیا اور یہ اس کو کسی ہسپتال میں بھیجھو کچھا دے گو اس کے زمان کا عراج کے لائے یا ایسے تھوڑی دین کی ترطیب چلتی ہے یہ ہے عطل میں مسئلہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ مولانا یورائیم صاحب کی عمر 85 سال ہے مولانا احمد لاٹ صاحب کی عمر 84-85 سال ہے مولانا یعقوب صاحب 90 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہ مہمان ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گئے پھر پھولی لگان کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے ان کو کیا ہو گیا ان کو چھوڑنے پر مجبور کیا اور پھولے عالم کے اندر ایک انتشار کھڑا ہے اگر چلے جاتے ہیں مثال دو سال کے اندر چار سال کے اندر یہ تیروں کے تیروں چلے جاتے ہیں بڑے مدرگ ہاتھ میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنا دین اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ ملاوت والی چیز امت کی اندر حال ہو ان اس کو گو نشتکلنگ ہم درائے اور اس وقت دنیا کے اندر ایک ترتیب آ رہی کہ بھئی نہیں تحریف کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے اور آپ خود اندازہ کرو کہ امت کا حال کیا ہو جاتا اگر ان چیزوں کو اسی طرح چلینے دیا جاتا اور ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے رو ابھی اور کتنا آئے گا اور اگر تھوڑا بہت دباؤ نہ ہوتا تو اور کتنا آتا نبی کے بارے میں یہ کہہ نوزو باللہ من ذا لکلہ اسراف کے اوپر بیان جب رہا ہے حضور خرقی شادیوں میں جو ہوتی ہے بیان کرتے کرتے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف نکاح کیے ایک نکاح میں آپ اپنے معمول سے ہٹ گئے کہ نبی معمول سے ہٹتا ہے بیان اسراف کا کھل رہا ہے معمول سے ہٹنے کا مدلت کیا ہوئے کہ نوزو باللہ من ذا لکلہ نبی بھی اسراف کا شکار ہو گئے اور قرآن جا کہہ رہا قرآن کہہ رہا ان المبدیرین اکانو اخوان آپ نبی کو کیا الزام لے ان المبدیرین اکانو اخوان و شا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی معمول سے ہٹ گیا کیا معمول سے ہٹا حضرت زہلب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر نبی نے بکری کو زباح کیا جبکہ آپ اس سے پہلے ولیمہ کیا کرتے ہیں خجور تقسیم کر کے چھوارے تقسیم کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس محدث نے یہ لکھا ہے کہ خجور تقسیم کرنا یا چھوارے تقسیم کرنا یہ ولیمہ ہے یہ کس محدث نے لکھا ہے خجور اور چھواروں کو تقسیم کرنا یہ مجلس نکاح کی سنت ہے جس مجلس کے اندر اجاب و قبول ہوتا ہے اجاب و قبول کے بعد اس وقت خجور تقسیم ہوتے ہیں اس کو ولیمہ کیسی نہیں کہتے ہیں ایک نکاح کے اندر آپ اپنے معمول سے ہٹ گئے آپ نے بکری کو زباہ کیا بکری کو زباہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو عذیت پہنچ یہ الباز ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہنا یا ایوہ اللہین آمنوا لا تدخلوا غیوتا نبیجی اللہ ان یؤدن لکم ایلہ تعامن غیر ناظرین انہا ولیکن اذا تعیتم فدخلوا اذا تعیمتم فندشت تکھا چکو چلے لا ولا مستعنیسین لحادیث اندادکم کانا یؤدن کھانے کے بعد نبی کے گھر کے اندر بڑھ کر مجلسیں مت جمعو اس سے نبی کو تقلیب ہوں نبی کو کس سے تقلیب ہوں کھانے کے بعد نبی کے گھر میں مجلس زمانے سے نبی کو کیا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے گوشت کا انتظام کیا اس سے نبی کو تقلیب کوئی جوڑ ہے کوئی غلط ہے ٹھیک ہے نوزو باللہ من ذالک اللہ عزو باللہ آپ کی بات ماندے نبی اپنے معمول سے ہڑ گئے لیکن معمول سے ہڑنے کا تم سے کوئی حکم تو نہیں دیں گے مجھ سے غلطے ہوگی لیکن میں دوسرے کو حکم تو نہیں دوں گا تم ہی غلطی کرو لیکن نبی تو عبد الرحمن اکنے عوب کو حکم دے رہا ہے اولم ولو بشار پھر امام بخاری سے غلطی ہوگی کہ انہیں باب الولیمت کی بشار کے عنوان سے باب قائم کیا جس دین کی تشریف کر رہی کیا کہنا چاہ رہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دین کی تحریف کی جا رہی ہے اور جب دین کی تحریف ہوگی اس وقت علماء کو سامنے آنا چاہیے کہ بھائی اس چیز کو ہم نہیں چلنے دیں کیونکہ ہمیں کل قیامت میں جواب ہوگی ہم اللہ سے یہ نہیں کریں اللہ نے یہاں جو کی کام کے لگے ہم اسے زبان کے لگے اپنے خلاف تم کو بولنا پڑھے لیکن اللہ کے حق میں دوا وَلَوْ عَلَا أَنفُسِكُمْ اَوِ الْبَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ این یکن غلیًا او فقیراً فاللہ اولا بھیم معاشر ہے کہ اندہ اس کا منصب کا اس کا مطام کا اللہ کا حق استبر این یکن غلیًا او فقیراً فاللہ اولا بھیم فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَىٰ أَنْ تَعْبِرُوا وَإِنْ جَلْوُوا اَوْ تُعْرِرُوا پھر بھی چاپ روشی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَدُوا اللہ سُجھے سرے فَالْقِامَتْ مَا اللَّهَ تَعْبِرَيْنِ فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَىٰ أَنْ تَعْبِرُوا چونکہ اللہ میرا ہم چل رہے تو اب کیا کرتے ہم کو تو زبان بند کرنی تھی کیونکہ اگر ہم زبان کھولتے تو اس سے چاہتا اسے اختلا فَلَا تَعْبِرَا وَبَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُغْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْلَو علم سے شریعت سے بغاؤ دین سے بغاؤ اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لئے یہ ہے یہ ہے اگر یہ تحریف کا شکار نہ ہوتے ان کو پوری دنیا سر پر بٹھائے ہوئے پوری دنیا کے بیتاج بادشاہ لیکن اللہ بہت بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں اور ہم سب کو اللہ کے دین کی ضرورت اللہ کبھی نیاں بھی دے گا یہ ہے حسول اللہ اور یہی بات کی ہمارے کابر کی اولادی محبت میں ذرا بھی کوئی تنیل نہیں لیکن اگر کوئی چیز صحیح نہیں چاہیے گی عوام میں سرکی مجھلی ہمارے سرکی باتیں ہمارے کبھی نیاز ہے نہیں ہمارے کبھی کرتا ہے روح ہمارے کبھی تنیل نہیں ذرا بست حسول اللہ پر حسول اللہ اللہ channels ہیں ありがとうございます dermچ ترین کی محطم مرد ہے۔ انہیں حرکتے ہیں۔ لیکن وہ رسوخ رکھتے ہیں۔ بہر بہر احساس۔ یہ عبارتیں لے جاؤ کہ ہمیں یہ ملی ہے۔ اور اس وقت جماعت پوری دنیا میں چلے گا۔ اور آنکھ بند کر کے ہمارے اطابق کہتے کہ صحیح ہوگی۔ تو کہا اس کیسر میں ہمارا یہ کرنا چیس رہے گا۔ اوٹ انجکم اپنے نقصہ نقصہ واضح کریں اور جو ہمارا جماعت میں جاہ رہے ہیں۔ باہر پڑھ رہے ہیں۔ اس پر کے لئے کہ باتے جہنے رہنی پر ہیں بہت کوئی خدا لکھا تھا نہیں کہا ہمیں گتا ہے ہنگی کی کوئی سکتے ہیں اس پر جا ہمیں بچھا ہے شبط لکنی کیسے ہیں نظام ہے یہاں کا نظام کے کون تعبی ہے نظام نے ذرا دلیتا ہے جس دار دارا ہے کہ آب رو ہے ملک کہ ہم کبھر ہے لیکن دو کہنا مانگے بڑھ کر آدمی اسلامی بے خوف رو ہے تو وہ ہماری خانمے میں پہلی آتا ہے کہ ہم دونوں کی دروازہ بن جائے ہیں نہ ان کے ساتھ نہیں جسا یہ تعلیمی دار ہیں مجھے جو جداد اس مجھے پر پہنچے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں مجھے مشکلات کے لام مجھے اپنے چھوٹا پیسہ نہیں کرتا وہاں بھی کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ان کی آرہات ہو رہے ہیں نجرے میں پہلے کام ہو رہا ہے پہلے کام ہو رہا ہے جہاں سے سپورٹ ملا ہے پہلے جیسے لیکن یاد رکھے کہ ماں آیا کی دینی دار ہے یہ ہے کہ ماں آیا کی کتاب اس کو طوی ہے ہرہ ہرہ تکل تکلی ہے اور جو جو جیل کی جدیر تکلی اس کو بھی طوی ہے وہ یہ موزر کے کتاب ہے جدیر تکلیر اور جدیر تکلیر موزر کے کتاب نہیں ہے انہیں پیشہ چلا رہا ہے اندبورو والاندیعی موزر کے کتاب ہے نام کذیر نہیں لے گا لیکن تحریک دین کی حوال سے وہ کتاب بھی جو شرلی تنجون اکلام کرے کی موزر کے اجر کتابات ہیں اگر موزر کے کتاب موزر کے عالی مقام حاضلی جو اگر ترلیمات ہے پوری کتاب بھی ایک مستقل موزر باتا نہیں کرنے کہ تنظیم جماعت اصل نہیں ہیں ان کے یہ اصول ہے وہ فوق کتاب بھی ہو سکتے اللہ کل حال بہت شکریہ محمد کبھی محبت کیوں وہ کوئی سوال ہے یہ بات سکتے ہیں بات سکتے ہیں شکریہ محبت موسیقی 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 موسیقی